بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈرز آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل درباری کچن درباری کچن میں آج جو ریسپی بن رہی ہے وہ بچوں کے لیے سپیچل بن رہی ہے پٹیٹو بائیوٹس پٹیٹو بائیوٹس بنانے کے لیے میں کونکون سی چیزیں چاہیے ہیں یہ میں نے دو عدد آلو کو عبال لیا ہے عبال کے چھیل لیا ہے اس کے ساتھ سبز دھنیا اور سبز مرچے کے ایک قدر سبز مرچ اس کو میں نے بریک بریک کارڈیا اور تھوڑا سبز دھنیا اس کے ساتھ مسالے ہیں جو کالی مرچ آدھی چاہیے کی چمچ گرم مسالہ آدھی چاہیے کی چمچ جس صورت کوٹی ہوئی مرچ آدھی چاہیے کی چمچ نمک ہسپے ضرورت اور جس لحسن کے پیسے تین سے چارہ جن کو بریک بریک چوب کر لیا ہے ساتھ میں کونکلائر ہے دو چمچ چائے کے اور جس چاولوں کاٹا ہے چار چمچ چائے کے اور آئیں پھر اس کو ساتھ میں سمیں گی چاہیے تھوڑا سا فرائی کرنے کے لیے اور تھوڑا سس کے اندر ڈالنے کے لیے تھو� چلے کو میں نے یون کر لیا ہے پھرائی پان میں تھوڑا سا گی ڈالیں گے تھوڑا سا ایک چمچ کی کا ڈال کے اس کے ساتھ یہ لحسن جو میں نے چوب کی ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کو تھوڑا سا برون کریں گے لہسن کو دیکھیں گے لہسن کو تھوڑا سا برون کریں گے ہلکا سا لائچ چا اب اس کے اندر یہ سورک مرچ یہ شامن کر دیں گے تھوڑا سا نمک اس کو تھوڑا سا بھون کر اس کے اندر ڈال دیں گے پانی ادھا کپ پانی کھڑا 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 دیں گے پانی کھڑا 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 دیں گے ایک منٹ کر دیں گے اب اس کے اندر یہ چاولو کٹا یہ نکس کریں گے چاولو کٹا یہ دیکھیں چاولو کٹے کو نا ایسے اپنے سار کو نکس کرنا ہے سارے کو اچھے طریقے سے اس کے اندر اس کو بھون لے تھوڑا سا اس کے اندر ایسے یہ دیکھیں اس کو ہلکا سا بھون لے ایسے ایک سے دو منٹ کے لیے پھر اس کو اتار پر تھنڈا کر لیں گے اس کو میں نے پانچ منٹ کر لیں گے اس کو میں نے بھون لے گا شاولو کٹے کو پانی کھڑا ڈال کے اب اس کو اتار پر تھنڈا کرنے کے لیے گا اندر فیورز اب ایک بول لے کے نا اس کے اندر یہ آلو سارے میچ کر لیں گے آلو کچھی طرح دونوں کو میچ کر کے پھر اندر باکی چیزیں شامل کریں گے اس کے لئے surtout گرم کریں گے گرم کریں گے کینی دیکھیں گرم کریں گرم کریں گو شکریہ کٹ سکتا ہے دیکھیں گرم کریں گرم کریں گے جو موٹا پیسچکو بیشک نکال دے بایر چکلی کو سبس بری کیسنے بنامے اس کو سکینڈرگوی سبی مرچوں سبی جنے یہ سامن کر دیں وہ جو نمک مرچ یہ شامل کر دیں سپیسی اپنی ساتھ سے بنا دیں کام جا جا با دار دیں اب اس کے اندر جو کھنڈا کیا تھا چابلوں کر دیں یہ شامل کر دیں اس کو اچھے طرح سے نکس کریں دو چیزوں کو نلا دیں اپسن نکس کرتے اچھے طرح پسن اب اس کے اندرگوی کھنڈا کیا اس کے دو کی طرح بنانا ہے اس کے دو بنتی ہے اس کے ساتھ اس کے بھونڈے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا ٹھیک لگے تھوڑا سا سخت لگیں تھوڑا ساتھ اس کے میں اکادی چمچ پانی کا حمل کر لیں یہ دیکھیں اس کے چھتے کے بھونڈ لیں یہ دیکھیں اب اس کے دیکھ تھوڑا سا گی لگائیں گے یہ شامل کرتے ہیں یہ ہاتھ میں چپ کرائیں ناچکے اسے لگائیں یہ دیکھیں اسے چپنا ختم ہو جائے گا یہ یہ دیکھیں اس کو دس منٹ لیں رکھیں پھر اس کو بائچ میں نہیں دیکھیں ٹھیک یہ ساتھ ہو گیا اب اس کے تین سے چار اس کے اے پیس بنا لیں یہ دیکھیں اس کو ساتھ سے یہ دیکھیں ایسے پیس بنا کے پھر ایسے پھاکے بریغ توڑی میں حیرت دیکھیں اسے ساپس یا بریغ توڑی سے بریق تھوڑا سا پھر اس کو چھوڑی لے کے اس کو کٹ کر لیں ایسے پیس اس کو اٹھا دیں اچھتری پیس پریس کر دیں اس کو رکھ لیں اس کو آپ فریج میں میں رکھ ستے آٹھ دا سننے کے لئے جب انہیں نکال کے پیس کر لیں ایسے بنا کے یہ دیکھیں اب ان کو فرائی کر لیں گے یہ ہمارا پیلے گرمہ نے کر لیا تو تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھوڑا سا اس کو تھنڈا ہونے دیں گے پھر آپ ان کو فرائی کر لیں گے دیکھیں گولڑن گرون کریں پھر آپ کو کٹ کر لیں گے دیکھیں بھی بس یہ ہمارے پیلے ہو گئے دیکھیں گہ یہ ہمارے سارے پھائی ہو گئے ہیں پٹاٹو بائٹس یہ ہمارے پٹاٹو بائٹس تیار ہو گئے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اگر آپ کو یہ ہماری ریسپی بسند آئے تو ہمارے چینل درباری کیچن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نہیں آنے والی ریسپی جل سے جل میٹ سکیں